تو انوائرمنٹ کی کنسٹویشن انتہائی امپورٹنٹ بات ہے اور اٹھارہ سو سے آن ورڈ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسس ہوا اس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کے بہتر ہو گئے ہمیں مطلب آج سے دو سو سال تین سو سال پہلوں کے بادشاہوں کے پاس ائر کنڈیشنر اویلبل نہیں تھے ان کے پاس سوفے اویلبل نہیں تھے ان کے کپڑے آج جا کے پہننے تو خارشی ہوئے جائے گی آپ کو برداشت ہی نہیں ہوگا وہ کپڑے پہننا جو وہ بیچارے پہنتے تھے ان کے پاس پنکھے اویلبل نہیں تھے ان کے پاس کوئی اور فسیلٹی نہیں تھی ان کے پاس موٹر گاڑیاں نہیں تھی بادشاہ نے بڑی بھی اچھی بگی میں جائے تو دھیر دھکے لگتے تھے جھٹکے لگتے تھے اس میں جاتے ہوئے تو بادشاہوں کے پاس بھی وہ فسیلٹیز نہیں تھیں جو اب ہمارے پاس اویلبل ہیں لیکن اس چکر میں ہم نے انوائرمنٹ کو ڈسٹرائے کر دیا انڈسٹریل ویسٹ خاص طور پر ایک بہت بڑی پرابلم ہے ان کو ہم کہتے ہیں ایفلوینٹس ایفلوینٹ جو انڈسٹری سے کیمیکلز وغیرہ باہر نکلتے ہیں بہ کے باہر آتی ہیں چیزیں سالیڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکویڈ بھی ہو سکتے ہیں گیس بھی ہو سکتے ہیں یہ عموماً ٹاکسک ہوتے ہیں یعنی کہ زہریلے ہوتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے دوران اس کے مختلف کیمیکلز ہم استعمال کرتے ہیں پروسیسنگ میں تو اس کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ عموماً ہمارے لیے یا دوسرے لیڈنگ آرگینزنز کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں اور کارسینوجینک بھی ہو سکتی ہیں کارسینوجینک کینسر جو کینسر جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جن سے کینسر ہو سکتا ہے وہ نیچے پانی میں جا کے مل جاتے ہیں اسی پانی کو نکال کر آپ پی رہے ہیں تو ultimately وہ آپ کے باڈی میں پہنچ رہے ہیں اسی طرح کسور میں آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے بڑا بہت سیریس کیس سامنے آیا تھا ہیوی میٹل پویزننگ کا اب یہ آپ کو یہاں پر ٹینری ایک دکھائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ مٹی کے کھڑے بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے سے اور ان کے اندر مختلف رنگوں کے سالٹ ڈالے ہوئے ہیں دیکھیں وہ کوئی کرومیوم کا سالٹ ہوگا کوئی لیڈ کا سالٹ ہوگا کوئی کسی اور چیز کا آئیرن کا سالٹ ہوگا اور کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر چمڑے کو بھگو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر چمڑے کا الگ الگ رنگ کے آپ کو کوئی براؤن ہوگا کوئی گری کلر کا چمڑا ہوگا کوئی بلیک کلر کا چمڑا ہوگا تو وہ ان سالٹ میں ڈبونے کی وجہ سے چمڑے کے رنگ بنتے ہیں اب کسور میں بہت زیادہ تینریز ہیں کسور کے اردگرد تو وہ جناب یہ کام کر رہے ہیں اب وہ جو مٹی کے آپ نے کھڑے بنائے ہوئے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ کبھی نہ کبھی سیپیج ہو کے اس نے جانا ہے کہاں نیچے پانی میں اور جب وہ پانی آپ پی رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کو اس کی وجہ سے یہ کرومیوم وغیرہ کی پوائزننگ ہونا شروع ہو گئی اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے ان بچوں کی ہڈیاں ٹیڑی ہونا شروع ہو گئی تو وہاں پہ کیس سامنے آئے کہ سیکڑوں بچوں کی ہڈیاں ٹیڑی ہو گئی پتہ لگا کہ وہ اس حرکت کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو پھر گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا کہ جی ان کو پینریوں کو شہر سے دور شفٹ کیا جائے اب دور شفٹ کرنے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوا وقتی طور پر دب گیا الٹیمیٹلی شہر گرو کرتا جائے گا جہاں بھی انڈسٹری لگی دیا وہاں تک شہر پہنچ جائے گا مسئلہ تو وہی ہے پانی تو ابھی بھی گندہ ہو رہا ہے اور جو ایک دفعہ گندہ ہو گیا وہ سینکتوں سالوں تک گندہ رہنا ہے اس میں صحیح تو نہیں ہونا پٹرول پم کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا سوپر ان لیڈڈڈ دیکھا ہے شیل سوپر ان لیڈڈڈ ان لیڈڈڈڈ کا مطلب ہے کہ اس پٹرول کی تیاری میں لیڈڈ کے سالٹ استعمال نہیں کیے گئے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ پٹرول کو صاف کرنے کے لیے لیڈ کے سالٹ استعمال کیے جاتے ہیں تھوڑے بہت وہ سالٹ پٹرول کے اندر شامل رہ جاتے ہیں جب اس پٹرول کو جلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ لیڈڈ ہوا میں اڑتا ہے ہوا سے پھر وہ دھوہ جب آپ کی سانس میں جائے گا تو وہ سیلز کو مارتا ہے لیڈڈ ایک زہر ہے دیکھا سیسا زہریلا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مارتا ہے اب انہوں نے لکھے لگایا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں لیڈڈ شامل نہیں کیا جو بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے ان کا پٹرول بار بار چیک کیا جاتا ہے کہ جی ان کے اندر لیڈڈ کی اتنی مقدار سے زیادہ نہیں ہو سکتی اچھا اس کے مقابلے میں بہت سارا تیل آپ کا سمگل ہو کے بھی آتا ہے اور گلیوں میں وہ ایجنسیوں میں مل رہا ہوتا ہے ڈرموں میں ٹھیک ہے اب وہ تیل اس کی تیاری میں اکثر لیڈڈ استعمال کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر وہ ہی آپ کے سانسوں میں وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوا میں جب لیڈ شامل ہوتا ہے تو وہ زہریلا ہے گرچہ جس وقت کتاب لکھی گئی تھی اس وقت سمگ و غیرہ کے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے کہ مستری میں جا کے تذکرہ آئے گا سمگ کا یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پھر وہی آگے کہ آگ لگانے کی وجہ سے بڑی سیریس پرابلمز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پلوشن آپ کو پتا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے پلوشن کہتے ہیں ایسے کیمیکلز کی انوائرمنٹ میں موجودگی جو نقصان دے ہوں یا انوانٹیڈ ہوں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے یا جو آپ کے یا لیونگ اورکینیزمز کے لیے نقصان دے ہے ٹھیک ہے تو اب ہسٹری میں کبھی اتنی پولوشن نہیں تھی جتنی اس وقت ہم نے تباہی مچائی ہوئی ہے دنیا کی ٹھیک ہے دھڑا دھڑا ہم پلاسٹکس بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اور وہ پلاسٹک ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں چاہے وہ پیپسی کی بوتل ہو چاہے وہ یہ ریپرز ہوں لپاپے ہوں اور وہ بے تاشا ہم پھینکے جا رہے ہیں اب وہ ایک دفعہ استعمال کے بعد ہم اس کو دوبارہ استعمال عموماً کرنا پسند نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اب سو سال پہلے تک وہ پلاسٹکس دنیا میں موجود نہیں تھے کسی بھی اورگینزم کو ان کو استعمال کرنا نہیں آتا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے سینکنوں سالوں تک پڑے رہیں گے مزید نئے آپ بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اور جو پچھلے والے ہیں وہ انوائرمنٹ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر بہتر حال یہ ہے کہ آگ لگا کے فیپڑوں میں لے جائیں تاکہ بندے ختم ہو جائیں تو وہ جو جمع ہوتے رہتے ہیں آلٹیمنٹلی وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی فارم میں پرابلم ہے نیچرل بیلنس چیزوں کا ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے نیچر میں جو سسٹمز چل رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور سپیشیز ان کی وجہ سے ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں مثال کے طور پر یہاں پر وہ بوتلوں کا وہ چھے بوتلوں کا ایک وہ ریپر ہے جو بچپن میں کسی کچھوے کے اوپر پک گیا تھا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہوئی ہے باقی باڈی اس کی گروہ کر گئی ہے لیکن جہاں پہ وہ پلاسٹک کا رنگ فسا تھا وہ وہاں سے چھوٹا ہی رہ گیا ہے اور اندر اس کے آرگنز کی کیا حالت ہوگی وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں اب وہ بچارہ نہ نارمل طریقے سے تیر سکتا ہے نہ خوراک ڈھون سکتا ہے نہ باقی دوسرے کام کر سکتا ہے نہ وہ آگے چل کے ریپرڈیوز کر سکتا ہے اب آپ نے ایک پھینکا دوسرا پھینکا دس پھینکے لاکھوں کروڑوں پھینک رہے ہیں اور ہر سال پھینک رہے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی جا رہے ہیں ندینالوں میں دریاؤں میں سمندروں میں اور بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں تو اس کی ورہ سے بہت ساری سپیشیز کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے ایکو سسٹم پورے کے پورے ڈسٹروائے ہوتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نیچر کے اندر چیزیں عمومن بیلنس میں ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ چائنا میں انہوں نے سکیم لانچ کی کہ یہ چڑیاں ہماری بہت ساری فصل کھا جاتی ہیں اس کی وجہ سے کہت آ جاتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو کیوں نہ ان ساری چڑیوں کو مار دیا جائے انہوں نے جناب کسانوں کو بندوقیں دیں انہوں نے چڑیاں مارنی شروع کر دیں مار مار کے مار مار کے ساری چڑیاں ختم کر دیں ایلٹی میٹلی اتنی ٹڈیاں اور سنڈیاں آئیں کہ انہوں نے ساری ساری فصلیں صفائیہ بالکل پورے پورے صوبوں کی فصلوں کا صفائیہ کر دیا کیوں کیونکہ پہلے وہ چڑیاں کیا کر رہی تھی ان ٹڈیوں کو کھا رہی تھی وہ خالی فصلوں کا وہ تھوڑے بہت دانی تو کھا لیتی تھی لیکن زیادہ تر کیڑے مکوڑے بھی کھاتی تھی اور اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے کنٹرول میں تھے جب آپ نے ختم کر دیں پریڈیٹر وہاں سے ختم ہو گیا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور انہوں نے پھر آپ کی خوراق ختم کر کے آپ کو تباہی کر دیں تو ایکو سسٹم میں آپ ایک چھوٹی سی کڑی کو ہلاتے ہیں تو پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے دیکھیں اور اس کے مقابلے میں جس لیول پہ آج کل ہم کر رہے ہیں اس کا تو خیر حساب ہی کوئی نہیں ہے تو لائف آہستہ آہستہ impossible ہوتی جا رہی ہے نیچے آپ کو ایک بھگلا دکھایا ہوا ہے جو پانی کے اندر دائرہ مچھلیاں مگرہ پکڑتا ہے لیکن پانی کے اندر تیل پھہلا ہوا ہے تو اب اس کے پروں کے ساتھ تیل چپک گیا ہے اور وہ اڑ نہیں سکتا شکار نہیں کر سکتا نتیجہ یہ ہے کہ مارا جائے گا اور یہ تیل صرف یہ نہیں ہے کہ اتنے سیل آکے پہ پھہل گیا تیل کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کترہ پانی کے اوپر ڈالیں تو وہ پورے جتنا پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا اور اگر ایک کنٹینر گر گیا ہے اُلٹ گیا ہے سمندر کے اندر تیل کا تو وہ کئی کلومیٹروں کے علاقے پہ پھیل جاتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اکڑوں کے اکڑ تیل پھیل جاتا ہے اور وہاں پہ جتنی آبی لائف ہوتی ہے ساری ماری جاتی ہے تو لائف ہم نے ایمپوسیبل بنا دی ہے اگر فوری طور پر میجرز نہ لیے گئے اس کو روکنے کے تو نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں